مللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز ہمارے چینل یوٹیوب ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید آج کا قصہ حضرت سلمان علیہ السلام اور جنات کے ایک گروہ کا ہے جب حضرت دعود علیہ السلام کے گھر حضرت سلمان علیہ السلام پیدا ہوئے اور کچھ عرصے بعد جب وہ جوان ہوئے اور انہیں نبوت ملی تب انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسا مرتبہ عطا فرما جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے وہ دور ایک عجیب دور تھا لوگ جنات اور کال جادو پر یقین رکھتے تھے اللہ نے اپنے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند ہوا جنات کو ماتحد کر دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام جہاں کفر جہالت اور لوگوں پر ظلم دیکھتے تھے تو وہاں لوگوں کو اپنے موجزات دکھا دیتے اور موجزات دے کر انسان آپ کو اللہ کا نبی مانتا تھا اور صحیح راہ پر آ جاتا تھا اسی طرح اس زمانے میں اگر کوئی جن انسانوں کی گروہ کو تنگ کرتا یا حملہ کرتا تھا تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکر دیتے تھے آپ کا تخت ہوا ہر جگہ لے کر جاتی تھی آپ آسمانوں پر پرواز کرتے تھے ایک دفعہ آپ آسمان پر پرواز کر رہے تھے ایسے میں ایک جن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی زمین پر بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پر ظلم کرتا ہے وہاں کے جن انسانوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں اور یہ سب کر کے وہ انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس غائب کا علم ہے اور اسی وجہ سے انسان بھی صحیح رات مستقیم سے ہٹ رہے ہیں جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ نے ہواوں کو بابل کے طرف جانے کا حکم دیا اور وہاں ان جنات کے پاس پہنچ کر فرمایا اے تکبر میں رہنے والوں اللہ سے ڈرو وہ جنات کا گروہ حضرت سلمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا اور اس گروہ میں سے ایک جن لیات کہنے لگا ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں اور اس گروہ کے کچھ جن حضرت سلمان علیہ السلام کے تخت کے اردگرد آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں سلمان تم اگر واقعی سچے ہو تو ہمیں قید کر کے دکھاؤ حضرت سلمان اپنا آسا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک طفان اُبھرتا ہے اور زمین کو چھیر کر نکلتا ہے اور وہ زنجیروں میں تبدیل ہوتا ہے اور وہ زنجیریں تمام ان جنات کی گردنوں پر آ پڑتی ہیں اور تمام جن زمین زوز ہو جاتے ہیں اس گروہ کے اور جن حضرت سلمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں دعوت علیہ السلام کا بیٹا سلمان ہوں اور اللہ نے مجھے اس زمین پر آمن اور سلامتی کے لئے بھیجا ہے کہا اے گروہ جن خبردار ہو جاؤ اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فانا کر دے گا یوں وہ سارا گروہ مسلمان ہو گیا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر سب کے سب آمن اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے اور ان جنات نے حضرت سلمان علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں لیں گے بے شک اللہ جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے اللہ نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی پیغمبر بھیجے اور ہر دور کے حساب سے بھیجے آج بھی حضرت سلمان علیہ السلام کا نام جنات کے سامنے لیا جاتا ہے اور جنات ان کی طاقتوں سے بہت خوبی واقف ہے تو ویورس آپ کو ہمارا یہ سچا واقعہ کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ